بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کرنے کا کیا طریقہ ہے قربانی کے جانور زبا کرتے ہیں کیسے کریں گے اور اس کی جو دعا ہے دعا کیسے پڑھیں گے کیا حکم ہے دعا کا پوری ڈیٹیلز شروع سے آخیر تک انشاءاللہ ضروری ضروری جزیات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مسائل عیدین و قربانی صفحہ نمبر 172 پہ اس کے علاوہ کتاب المسائل کتاب النوازی الفتاوہ قاسمیہ وغیرہ میں ڈیٹیلز ہیں وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں سب موجود ہیں نمبر ایک دعا جو پڑھتے ہیں دعا پڑھنا یا جو دعا آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں حدیث میں آئے بھی ہیں میں بتاؤں گا آگے تو ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے بغیر دعا پڑھے آپ صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر زبا کر دیں گے تب بھی آپ کی قربانی درست ہو جائے گی اور وہ جانور حلال ہو جائے گے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں دعا ضروری نہیں ہے اور اسی طرح نام جو لیتے ہیں فلا فلا آدمی کی طرف سے قربانی ہے نام لینا بھی ضروری نہیں ہے ادا کرنا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے دل میں ارادہ ہے دل میں آپ سوچے ہوئے ہیں کن کن لوگوں کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں بس وہی کافی ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد آگے دعا بتاؤں گا دعا کیسے کرنا ہے کیا نہیں آگے اس کا حکم بھی بتاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے دعا جو میں نے کہا ہے ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے پڑنا چاہیے ثابت ہے حدیث سے آگے بتا رہا ہوں آپ کو اور نمبر دو زبا کرنے والا مسلمان ہو اب مسلمان میں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو کوئی بھی زبا کر سکتے ہیں چاہے وہ جو ہے بہت بڑا پریزگار ہو بزرگ ہو یا کوئی جو ہے بیدعتی ہو لیکن ایسا گناہ نہیں کرتا ہو مطلب جو کفر تک پہنچاتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ تو کفر ہے پھر کافر میں جائے گا وہ مشرق میں جائے گا الگ بات ہے تو جو فاسق ہیں جو گنہگار ہیں بے غیر داڑی والا ہے یا کوئی بھی گنہگار آدمی ہے گناہ کرتا ہے نماز ماز پڑھتا نہیں ہے وہ بھی اگر زبا کر دے گا لیکن شرط ہے مسلمان ہو مسلمان اگر ہے تو اس کا ہی زبا کا اعتبار کیا جائے گا اگر غیر مسلم زبا کرے گا کوئی اعتبار نہیں جہاں تک کتابی جو ہے کتابیوں کی بات ہے جو اہل کتاب ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے اس کو بعد میں گفتگو کروں گا اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے جو خود قربانی میں حصہ لیا ہوا ہے جس کا جانور ہے وہی اپنے ہاتھ سے زبا کرے یہی بہتر ہے ہوتا ہی ہے کہ آج کل رواج اور رسم بنا کر رکھیں مسجد کے امام صاحب کو بلا کر یا گاؤں کے جو بڑے مولان ہیں ان کو بلا کر زبا کرواتے ہیں نہیں بھائی کروا سکتے ہیں چائز ہے لیکن اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے جو مناسب اور بہتر آپ کے لئے افضل ہے اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے سے کیوں کراتے ہیں ہاں اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی عذر ہے مثال کے طور پر کوئی عورت ہے اب وہ اگر غیر محرم وہاں پر ہے غیر محرم کے سامنے کیسے آئے گی غیر محرم نہیں ہے تو خود وہ اپنے زبا کر سکتی ہے یا پھر اس کو ڈر لگتا ہے ایک الگ بات ہے کوئی وجہ ہو تو الگ بات ہے ورنہ خود ہوئی خود ہی خود اپنے ہاتھ سے جانور کو زبا کرنا چاہیے اور اسی طرح جو ہے زبا سے پہلے جانور کو چارہ وارہ یا پانی وانی کم سے کم پلا دیجئے دکتہ و الگ بات ہے لیکن جو بہتر آپ کے لئے مناسب ہے یہی ہے کہ اس سے پہلے یہ سب کر دیجئے جانور کو لٹانے سے زبا کرنے سے پہلے پانی وانی پلا دیجئے اس کو کم سے کم یہ آپ کے لئے بہتر ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے آپ کو اور اسی طرح بعض دیکھا گیا ہے کہ ہار ڈال دیتے ہیں جانور کو ہار وار پہناتے ہیں پھولول ڈالتے ہیں جانور کو پر یہ سب بے بنیاد ہیں کوئی بنیاد نہیں سب غلط چیزیں ہیں بھائی اور اسی طرح جو ہے جب جانور کو لٹا دیتے ہیں الٹا دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں جب جہاں زبا کریں گے اٹھا کر کبھی گھسیٹ کر لے جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو گھسیٹ کر لے جانا پڑتا ہے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس سے یہ سخت مکروح ہے ایسا کرنا ملکل مطلب شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے جب جانور کو آپ اٹھا کر کہیں لے کے جا رہے ہیں تو اٹھا کر لے کے جائیں گھسیٹ کر مت لیجئے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس سے اور اسی طرح جو ہے جانور سے جو ہے کیا ہوتا ہے ایک جانور کو زبا کر کے وہیں ڈالے ہوئے ہیں دوسرے جانور کو لگر وہیں زبا کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا نہیں کریں یا ایک جانور اگر وہیں پر زبا کر کے پڑا ہوا ہے دوسرے جانور لگر وہاں پر مد الٹائیے مد زبا کرئے اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے سمجھا کرئے آپ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو کیا بہترین طریقہ اسلام سکھاتا ہے سوچئے زبا کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ طریقے اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے جس سے جانوروں کو کم تکلیف ہوتی ہے ہاں اگر ایک جانور پڑا ہوا ہے اس کو ڈھنک دیجئے کسی سے کپڑے اوپڑے ڈال دیجئے پھر دوسرا جانور زبا کرئے ایک جانور وہاں پر کھڑا ہوا ہے آپ اسی کے سامنے دوسری جانور کو زبا کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے چاہے اس جانور کے قربانی آپ نہیں کریں پالے ہوئے ہیں پھر بھی اس کو تکلیف ہوگی دیکھ کر اس کو اس کو آپ سمجھیں گے اور اسی طرح جو ہے کند چھوری ہوتی ہے چھوری میں کوئی تیز ویز نہیں ہے لے کر گردن سے جو ہے اس کے گلے سے رگھڑتے رہتے ہیں کٹتا ہی نہیں ہے یہ سب غلط ہے بھائی چھوری کو آپ اچھی طرح سے تیز چھوری لیجئے جس سے جتنے جلد ہو سکے جو ہے جانور زبا ہو جائے اس طرح سمجھئے گا آپ اور اسی طرح جو ہے جانور سے جب چھوری تیز کریں گے اگر چھوری تیز نہیں ہے یا چھوری تیز ہے جو بھی ہے اگر تیز کرنے کی ضرورت پڑ جائے جانور کے سامنے تیز مت کریے اور اسی طرح جو ہے جانور کے سامنے تیز کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی اور اسی طرح جو ہے جانور کو جو تیز کریں گے جانور کو لٹانے سے پہلے تیز کر لیجئے ایسا نہیں ہو کہ آپ تیز کرتے رہیں گے تیز کرتے رہیں گے جانور ادھر لٹا کر ڈال دی ہیں جانور کو تکلیف ہو رہی ہے یہ سب غلط چیزیں ہیں اس لئے پہلے چھوڑی تیز کر لیجئے تاکہ جانور اس کے بعد میں لٹایا جائے ورنہ زباہ کرنے میں دیر ہوگی تو جانور کو تکلیف ہوگی اور اسی طرح جانور کو جو لٹائیں گے زباہ کرنے کے لیے جانور قبلہ رخ ہو یعنی قبلے کی طرف چاروں پیر کر دیجئے ٹھیک ہے قبلے کی طرف جانور کے پیر ہو جائیں گے اور کروٹ کون سے کروٹ بایا کروٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ وہیں جو جاننے والے ہیں ان کو پوچھیں گے وہ سمجھانے کے کیسے کس طرح لٹانا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نے گرائیں اور سفید رگ تک نے کاٹیں یہ بھی سمجھے گے جو زباہ کریں گے سفید رگ ہے جو گردن کے مطلب چار رگ ہیں ایک ہے کھانے کا جو نالی ہے کھانے کی نالی ہے دوسری ہے سانس نیلی کی نالی ہے اور دو سہر رگ ہیں چاروں کو کٹنا ضروری ہے چاروں تک کٹیں گے تین کا ضروری ہے ایک اور مستحب چاروں کو کٹنا ہے لیکن اور اتنا زیادہ کٹ دینا کہ آخر آخر میں جا کر گردن کی طرف ایک سفید سا رگ آتا ہے بلکل سفید ہوتا ہے white ہوتا ہے white color اس کو کار دیتے ہیں غلط ہے اس کو مت کٹیے گا اس کو کٹنا مکرو ہے بعد میں جب جانور تھنڈا ہو جائے بلکل اچھی طرح سے مر جائے پھر کٹیے گا گردن الگ کری ایک الگ بات ہے اس وقت زباہ کے وقت مت کٹیے گا اس سے جو ہے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جانور کو جو زباہ کریں گے اس وقت اپنے پیر کو جانور کو اوپر رکھ کر زباہ کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا جو آپ زباہ کرتے ہوں گے تو آپ زباہ کرنے والا جو ہوگا وہ کدھر کو ہوگا وہ قبلے کی طرف موہ کر کے زباہ کرے گا قبلہ رخ کھڑا ہو کر زباہ کرے گا اور اپنے پیر کو جانور کو ایک پیر کو دونوں پیر کر کے لئے دکت ہے ایک پیر کو جانور کو اوپر رکھے گا پھر زباہ کرے گا اگر رکھ سکے نہیں رکھ سکے تو دکہ تو تو الگ بات ہے اور اسی طرح جو ہے زبا کرنے سے پہلے پہلے ٹھیک دو تین سیکنڈ ایک سیکنڈ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور زبا کریں ضروری ہے اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو پھر قربانی بھی نہیں ہوگی اور جانور بھی حرام ہو جائے گا اس کا خیال آپ بہت اہم ہے اس کو ضرور رکھئے گا اور جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں گے زیادہ دیر مت کرئے گا پھر ایسا ہو جائے پڑھ کر کچھ بھی دوسری بات کہہ دیں گے کسی سے کچھ بات کر لیں گے کسی کچھ اور کہہ دیں گے بھائی پانی لے آؤ یہ کر اٹھا دو جارہ سرکا دو اگر یہ بھی کہہ دیں گے پھر وہ پڑھنا بھی بیکار ہو جائے گا پھر وہی مسئلہ کی جیسے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے اسی لیے جب بسم اللہ اکبر پڑھ لیں گے وہ بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھیں گے اور فوراں زبا کریں گے کچھ بات چیت نہیں کریں گے اور دعا پڑھیں گے دعا کیسے پڑھیں گے دیکھیں دعا پڑھنے میں بھی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جانور کو لٹا دیا ہے دعا پڑھنے میں لگا ہے ہل ہل کے ہل کے پڑھ رہا ہے آشتہ آشتہ اور جانور کو لٹا کر رکھیں اسے تکلیف ہوتی ہے جانور کو اس لیے جانور کو تکلیف بہت کم ہونی چاہیے یہ طریقہ آپ اختیار کریں دعا جانور کو لٹانے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد بسم اللہ و اللہ اکبر جیسے میں نے کہا ہے کہیے اور زباہ کریے اب اس کے بعد جب زباہ کر لیں گے مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر دعا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اب من کہنے کے بعد جتنے لوگ اس میں شریک ہیں قربانی کے حصے میں اگر اکیلا ہے تو ٹھیک ہے خود ہے کوئی بات نہیں اگر اکیلا نہیں ہے کچھ اور ہیں دو چار آدمی ہیں سب کا نام لے لے جیسے مثال کے طور پر میں نام لے کر بتا دیتا ہوں اللہم تقبل ہو من عبد الرحمن عبداللہ عبدالدیان وغیرہ 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 نام جتنے بھی ہوں اب ان کا نام لے لیجئے کما تقبلت اس کے بعد پڑھیں گے نام لینے کے بعد اس کو پڑھ لیجئے گا اور نام جہاں تک لینے کی بات ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہلے ہو اور بڑوں کا نام پہلے ہو بچوں کا نام پہلے ہو مردوں کا نام بات میں ہو کچھ نہیں کسی کا نام کسی وقت بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کا نام آپ پہلے رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھ دیں گے نہیں ان کا نام پہلے رکھوں گا بھائی بڑے ہیں رکھئے کوئی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اور چند باتیں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے گا جو جانور زبا کر رہا ہے جو چھوری پکڑا ہے جو بھی چھوری پکڑے گا اس کے لئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے جو چھوری نہیں پکڑے ہیں ان کے لئے ضروری نہیں جانور کو پکڑے ہیں جانور کے دم کو پکڑے ہیں جانور کے دم کو یا پیر ہاتھ کو یا کہیں سر ور کو پکڑے ہیں ان کے لئے پڑھنا ضروری نہیں جو چھوری چلائے گا اسی کے لئے اسی طرح جن لوگوں کا حصہ جانور میں ہے ان لوگوں کے لئے پڑھنا ضروری نہیں جو زبا کرے گا وہی بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھے گا اور اگر دو آدمی زبا کر رہے ہیں دونوں کے لئے ایک آدمی آدھا زبا کیا دوسرا آدمی آدھا زبا کرے گا دونوں کے لئے بسم اللہ پڑھنا ایک پہلا پڑھ کر زبا کرے گا آدھا اور دوسرا پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر زبا کرے گا اس کو خیال میں رکھنا ضروری ہے یہ مسائل اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں